ہلو دوستوں میرا نام ہے یش سواگت ہے آپ کا میرے چینل در ٹریلر میں آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کے بارے میں ہے جس کی عمر محض 19 سال تھی مگر ایک سنگین جرم کو انجام دینے کی وجہ سے اسے کیلیفورنیا کی اس جیل میں بھیجا گیا جہاں کا ہر قیدی یا تو کھونی تھا یا اس نے کوئی بہت سنگین جرم کیا تھا اس نے اس جیل میں ایک لمبا وقت بہت سکون کے ساتھ گزارا مگر چار سال گزرنے کے بعد اس جیل میں کچھ ایسا ہوا جس نے اسے جیل کا سب سے خونکار اور خطرناک قیدی بنا دیا اس لڑکے کا کیس لڑ رہا ہے سرکاری وقیل کے سامنے آخری وقت میں کچھ ایسے خلاصے ہوئے جس نے اس پورے کیس کا روخ ہی بدل کر رکھ دیا اور امریکن گورنمنٹ کو اس لڑکے کو 5.2 ملین ڈالر دینے پڑے ہر جانے کے طور پر تو آخر کون تھا یہ قیدی جسے محض 19 سال کی عمر میں جیل جانا پڑا اور کیسے وہ ایک خونکار اور خطرناک قیدی بنا جس کے بعد ہونے والے خلاصے نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا یہ کہانی جس لڑکے کے بارے میں اس کا نام ہے ریگی کول جس کے ماں باپ سن 1985 میں ہی اپنی فیملی لے کر لاؤس انجلس شفٹ ہو گئے تھے لاؤس انجلس کے جس ایریا میں ان کی فیملی شفٹ ہوئی تھی وہ ایک خطرناک ایریا تھا جہاں کئی چھوٹے موٹے کرمینل گینگز تھے جن کی وجہ سے وہاں اکثر کوئی نہ کوئی واردات ہوتی رہتی تھی ریگی کو ملا کر کل چار بھائی بہن تھے جس میں سے ریگی سب سے چھوٹا تھا اور اس وقت اس کی عمر محض 10 سال تھی مہور اس کا بڑا بھائی جو 15 سال کا تھا وہ غلط سنگت ہونے کی وجہ سے وہاں کی ایک کرمینل گینگ کو جوائن کر لیتا ہے اب وہ اکثر ان گینگز کے ساتھ مل کر چوری لوٹ پارٹ اور دوسرے گینگز کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا اور اسے اس کی ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑی ہوا یوں کہ ایک دن دوسرے گینگ کے لوگوں نے اچانک ریگی کے بھائی کے گینگ پر حملہ کر دیا جس میں وہ لوگ ان پر گولیاں چلانے لگے اور اسی میں گولی سیدھے کہنی یعنی ریگی کے بھائی کے سر میں لگی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی اپنے بھائی کینگ کی موت کے بعد ریگی پوری طرح سے ٹوٹ گیا مگر وہ اپنا پورا دھیان اپنی پڑائی کی طرف لگانے کی کوشش کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اپنے بھائی کی موت کو بھولا سکے اور اس کے گھر والے بھی پوری طرح اس معاملے میں اس کی مدد کر رہے تھے مگر وہ سبھی اس بات سے بے خور تھے کہ یہاں سے ریگی کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی ہے چونکہ ریگی اپنے بھائی کینگ سے بہت زیادہ قریب تھا اس لیے وہ ان کرمیل گینگ کے میمبرز کو بہت اچھی طرح جانتا تھا جن کے ساتھ کہنی رہتا تھا اور دھیرے دھیرے وہ بھی ان کرمیل گینگ کے میمبرز کے ساتھ گھومنے پھرنے لگا جس کی وجہ سے پڑائی سے اس کا من اڑ گیا اور آخر کار ریگی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح کرائیم کی دنیا کو چنے گا ریگی کے اس فیصلے کی پیچھے کئی وجہیں تھی جس میں سے پہلی وجہ تھی اس کے ماں باپ کا ڈیورس اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کی دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی جس کے بعد وہ دونوں الگ الگ شہروں میں جا کر رہنے لگی تھی اور اسی وجہ سے ریگی بالکل اکیلا پڑ گیا تھا حالانکہ ریگی اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا مگر اپنے بھائی کے جانے کے بعد وہ بہت اکیلا پڑ گیا اور اسی خالیپن کو دور کرنے کے لئے وہ ایک کرمیل گینگ جوائن کر لیتا ہے اس گینگ کو جوائن کرنے کے بعد وہ ڈرکس اور گانجے کی سپلائی کرنے لگا جس کی وجہ سے سولہ سال کی عمر میں ہی اسے پہلی بار جوینال ڈیٹینشن سینٹر جانا پڑا اور یہاں سے چھوٹنے کے محض کچھ ہفتوں بعد پولیس اسے ہتھیار رکھنے کے جرم میں دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے جیل سے چھوٹنے کے بعد رہ گی دوبارہ جرم کے راستے پر چلنے لگتا ہے اور ڈرکس اور گانجے کی سپلائی دوبارہ شروع کر دیتا ہے مگر 1994 آتے آتے وہ ایک ایسا جرم کر بیٹھتا ہے جس کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لئے بدل جاتی ہے اس وقت تک رہ گی 19 سال کا ہو چکا تھا اور اس بار اسے ایک ویشیالے کے باہر ایک آدمی کا مرڈر کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیے جاتا ہے حالانکہ رہ گی بار بار یہ کہتا رہا کہ اس نے یہ مرڈر نہیں کیا ہے مگر اس کے باوجود بھی پولیس اسے گرفتار کر اس پر مرڈر کا کیس درش کر دیتی ہے یہ وہی کیس ہے جس نے رہ گی کی زندگی بدل دی اور آخر میں جب اس کیس کی سچائی سامنے آئی تب کوٹ کے پیرو تلے زمین سرگ گئی بہرحال کوٹ میں ٹرائل شروع ہونے کے بعد سبھی ثبوت رہ گی کے خلاف نکلتے ہیں اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے جس کے بعد اسے کیلی فورنیا کی کیلی پیٹریہ سٹیٹ پریزن بھیج دیا جاتا ہے اس جیل کو امریکہ کی سب سے خطرناک جیلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں امریکہ کے سب سے خطرناک کرمینلز کو رکھا جاتا تھا بہرحال رہ گی باقی قیدیوں کے ساتھ ایک بس میں بیٹھ کر جیل کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور پورے راستے رہ گی یہی دیکھتا ہے کہ جیل کو جانے والی سڑک بلکل سونسان ہے اور محض تھوڑی دیر بعد اسے کیلی پیٹریہ جیل دکھائی دیتی ہے جو بلکل سونسان جگہ کے بیچ بنی تھی رہ گی دیکھتا ہے کہ اس جیل کے کامپلیکس میں کئی الگ الگ بلڈنگز تھیں اور اس پوری جیل کے ہر کونے پر گارڈز بندوقت آنے کھڑے تھے جیسے جیل قریب آتی جا رہی تھی ویسے ویسے رہ گی کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور جیسے ہی بس جیل کے اندر گھستی ہے ایک بہت تیز بدبو رہ گی کی ناک میں گھستی ہے جس سے بچنے کے لئے وہ اپنا مون نیچے کر لیتا ہے اسی دوران رہ گی دیکھتا ہے کہ اس جیل کو چاروں طرف سے لوہی کی جالیوں سے کور کیا گیا ہے اور یہ کوئی معمولی جالی نہیں تھی کیونکہ ان جالیوں میں کرن دوڑ رہا تھا اور انہیں چھوٹائی کوئی بھی مر سکتا تھا یہ بات جیل کے ہر قیدی بخو بھی جانتا تھا اور اسی لئے آج تک کسی نے جیل سے بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کی ان جالیوں میں کرن دوڑانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گارڈز اپنا پورا دھیان جیل کے باہر کے وجہ جیل کے اندر قیدیوں پر لگائیں کیونکہ اس جیل میں قیدیوں کے مقابلے گارڈز کافی کم تھے اور ہر پچاس قیدیوں کی دیکھ ریک ایک گارڈ کو کرنی پڑتی تھی ریگی کے اس جیل میں آنے سے تین مہینے پہلے ایک بہت مشہور حادثہ اس جیل میں ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ اس جیل کے پانچ قیدیوں کی جیل کے گارڈز سے لڑائی ہو گئی تھی جس میں ان قیدیوں نے آنٹ گارڈز کو چاکو مار دیا تھا اور یہ حادثہ اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ اس کی خبر پورے کیلیفورنیا میں پھیل گئی بہرحال یہ بس رہ گی اور باقی قیدیوں کو لے کر جیل کی مین بلڈنگ تک پہنچتی ہیں جہاں جیل کے پرانے قیدین سبی قیدیوں کو بہت غور سے دیکھنے لگتے ہیں بس رکتے ہی ایک گارڈ بس سے باہر آتا ہے اور ایک ایک کر کے ان سبی قیدیوں کو باہر بلانا شروع کرتا ہے جن کے نام اس کے پاس رکھی لسٹ میں موجود تھے بس سے اترنے کے بعد سبی قیدیوں کو انسپیکشن روم لے جائے جاتا ہے جہاں پورے کپڑے اتار کر ان کی چیکنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے اپنی باڈی میں کوئی چھپایا تو نہیں ہے اور پھر دن سبی قیدیوں کو ان کے یونیفرم پہنا کر ان کے سیل تک پہنچا دیا جاتا ہے اس جیل کے سبی سیل کسی کوٹری سے کم نہیں تھے کیونکہ کسی بھی سیل میں کوئی کھڑکی یا ہما آنے جانے کی جگہ نہیں تھی اور ساتھی ساتھ سبی دروازے لوہے کے بنے ہوئے تھے جس میں سے باہر جھاکنے کے لئے بس ایک چھوٹا سا گیپ بنا ہوا تھا اس سیل کے اندر اوپر نیچے دو بیڈ ایک بیسن اور ایک ٹائلٹ بنا ہوا تھا اور ریگی جیسے ہی اپنے سیل کے اندر گھستا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک قیدی نیچے بنے ہوئے بیڈ پر سو رہا ہے اور یہی وہ پہلا قیدی تھا جس کی وجہ سے ریگی کا ایک خوکار قیدی بننے کا سفر شروع ہوا بہرحال اس قیدی کی نظر ریگی پر پڑتی ہے مگر ریگی اپنا موں دوسری طرف گھوما لیتا ہے کیونکہ وہ اس سے کوئی آئی کانٹیک نہیں کرنا چاہتا تھا ریگی نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اگر اسے اس جیل میں اپنا وقت صحیح سے گزارنا ہے تو اسے کسی بھی قیدی کی نظر میں نہیں آنا ہے اور اسی لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ نہ تو وہ کسی قیدی سے باتچیت کرے گا اور نہ ہی کسی سے دوستی بڑھائے گا اور اسی وجہ سے وہ سیدھے اوپر اپنے بیٹ پر جا کر لیٹ جاتا ہے ریگی کو جیل میں آئے ابھی دو ہفتہ ہی ہوئے تھے کہ تب ہی ایک دن اس کے سیل میں قیدیوں کا ایک گروپ گھستا ہے جس کے بعد ریگی کا ساتھی قیدی ان قیدیوں سے بہت اچھی طرح پیش آنے لگتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کچھ گلت نہ کریں مگر قیدیوں کا یہ گروپ اچانک اس پر حملہ کر کے اس کا ریپ کر دیتا ہے ریگی اپنے بیٹ پر لیٹا یہ سب کچھ سننا تھا مگر وہ اتنا زیادہ ڈرہ اور گھبرایا ہوا تھا کہ وہ سونے کا ناٹک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں چونکہ ریگی کا ساتھی قیدی نہ تو ان قیدیوں سے لڑا اور نہ ہی چل لیا اس لیے اب یہ ان قیدیوں کا ایک روٹین بن گیا اور وہ اکثر اس کے سیل میں گھساتے اور اس کا ریپ کر دیتے ریگی کو اب یہ سمجھ آنے لگا کہ اسے اس جیل میں سروائیو کرنے کے لیے لڑنا ہوگا کیونکہ ڈر کی وجہ سے قیدیوں کا یا تو ریپ ہو جاتا یا پھر انہیں بری طرح زخمی کر دیا جاتا تھا اسی دوران ریگی کا دھیان ایک بات پر جاتا ہے اور وہ یہ تھی کہ اس جیل میں کئی قیدیوں کے پاس چھوریاں تھی جسے ان لوگوں نے اپنے پاس موجود سامان کی مدد سے بنایا تھا وہ قیدی اپنے پاس موجود لکڑی کے ٹکڑے یا لوہے کے ٹکڑے کو دھار کر کے ایک چھوری کی طرح بنا لیتے اور وقت آنے پر اس کا استعمال کرتے اور یہ دیکھ ریگی بھی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے لئے ایک چھوری بنائے گا تاکہ وقت آنے پر وہ اپنی حفاظت کر سکے اب ریگی کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ یہ چھوری بنائے گا کیسے اور تب وہ اپنے پاس رکھا ٹوٹ برش نکال کر اسے ایک پتھر سے دھار دینا شروع کرتا ہے اور وہ ٹوٹ برش کو پتھر سے تب تک گھستا رہا جب تک وہ ایک نکیلے اور دھار دھار ہتھیار میں نہیں بدل گیا اور کچھ دیر بعد وہ اپنے ٹوٹ برش سے وہ چھوری بنا چکا تھا جس سے وہ کسی کو بھی مار سکتا تھا چونکہ ان سبھی قیدیوں کو جیل میں کچھ وقت کے لئے فری ٹائم دیا جاتا تھا جس میں وہ پڑھ لکھ سکتے تھے کھیلت کھوچ سکتے تھے اور آپس میں بات چیت کر سکتے تھے اور اسی دوران ریگی دیکھتا ہے کہ جیل میں زیادہ تر قیدی کسی نہ کسی گینگ کا حصہ ہیں اور وہ اپنے ہی گروپ کے ساتھ کھیلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ دیکھ رہ گی سوچنے لگتا ہے کہ اسے بھی جیل میں محفوظ رہنے کے لئے گینگ جوائن کرنی پڑے گی جو اس کا ساتھ دے سکے اور اس کی حفاظت کر سکے مگر سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ یہ قیدی کسی کو بھی اپنی گینگ میں ایسے ہی شامل نہیں کرتے تھے اور اس کے لئے کسی بھی قیدی کو کوئی ہمت والا کام کر کے دکھانا پڑتا تھا اب ریگی دور بیٹھا ان سبھی گینگ پر بہت باریکی سے نظر رکھنے لگا تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ ان گینگ میں کیسے شامل ہوا جائے اور تب ہی ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اسے جیل کا ایک جانا مانا نام بنا دیا اور ہر گینگ یہ چاہنے لگا کہ ان کی گینگ میں شامل ہو جائے ایک سوبر ریگی جیل کے گراؤنڈ میں اکیلے ٹہل رہا تھا کہ تب ہی قیدیوں کا ایک گروپ اچانک اسے گھر لیتا ہے اس گروپ میں ایک قیدی تھا جو دیکھنے میں کافی لمبا چوڑا تھا اور ساتھی ساتھ اس گروپ کا لیڈر بھی تھا اور یہی لیڈر ریگی کردن پکڑتا ہے اور اسے گراؤنڈ کے پاس بنی جالی میں ڈھکیل کر اسے دبا دیتا ہے ریگی دیکھتا ہے کہ آس پاس کھڑے دوسرے قیدی بھی یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں اور سبھی کی نظر اسی پر ہے اور اسی دوران اسے اپنے ساتھی قیدی کے ساتھ ہوئے ٹورچر اور ریپ یاد آنے لگتا ہے ریگی کو لگنے لگتا ہے کہ اگر یہاں اس نے خود کو بچانے کے لیے لڑائی نہیں کی تو اسے بھی اپنے ساتھی قیدی کی طرح آئے دینے ٹورچر جھلنا پڑے گا اور جل کے دوسرے قیدی بھی اسے ایک کمزور اور ایزی ٹارگٹ سمجھنے لگیں گے یہ خیال دماغ میں آتے ہی رہ گی اپنی جیب سے وہ ٹوٹ برش نکالتا ہے جسے اس نے دھار کر کے ایک چھوری کی طرح بنا لیا تھا اور پلک جھپکتا ہی اس گروپ لیڈر کی کمر میں مار دیتا ہے حالانکہ یہ وار جان لینے کے ارادے سے نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا تو اسے پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی تھی مگر اس نے یہ وار صرف اس لیے کیا تاکہ جیل کے باقی قیدیوں کو یہ میسج جا سکے کہ وہ ایک ایزی ٹارگٹ نہیں ہے اور اس سے علجنہ انہیں بھاری پڑ سکتا ہے اچانک ہوئے حملے سے قیدیوں کا گروپ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گروپ کا لیڈر بھی دوسرے وار سے بچنے کے لئے ریگی کو چھوڑ دیتا ہے اس حادثے کے بعد جیل کے سبھی قیدی ریگی کو ایک خطرناک قیدی کے طور پر دیکھنے لگے جس کی وجہ سے جیل میں اس کی کافی عزت بڑھ گئی اور اسی دوران جیل کا ایک گروپ ریگی کو اپنے گینگ میں شامل کرنے کے لئے اس کے سامنے پروپوزل لگتا ہے ریگی جو کافی وقت سے اس جیل میں اکیلے وقت گزار رہا تھا اور جو کسی گینگ میں شامل ہونا چاہتا تھا وہ اس پروپوزل کے لئے فوراں راضی ہو جاتا ہے اور اس گینگ میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ اس گینگ کے ساتھ رہ کر وہ محفوظ رہ سکتا تھا اور جیل میں اپنا وقت آسانی سے گزار سکتا تھا حالانکہ ریگی نے یہ گینگ تو جوائن کر لیا تھا مگر وہ اس بات سے بلکل بے خبر تھا کہ اس پوری جیل میں ایک قیدی ہے جس کا راج پوری جیل میں چلتا ہے اور اسے اس جیل کا کنگ بھی کہا جاتا ہے اور ایک گن اسی قیدی سے اس کا سامنا ہونے والا ہے یہ قیدی اس جیل کا سب سے خطرناک اور خونخار قیدی تھا جس کا نام تھا ایڈی کلارک اور اسے جیل میں ال ڈیابلو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جس کا مطلب تھا شیطان ال ڈیابلو کے لیے یہ جیل ایک گھر کی طرح تھی جہاں سے بیٹھ کر وہ اپنے ڈرگز آپریشن چلاتا تھا جس میں اس کا ساتھ دوسرے قیدی اور جیل کے گارڈز بھی دیتے تھے ال ڈیابلو کتنا خطرناک تھا اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ جیل کے باقی قیدیوں سے لے کر گارڈز تک اس سے ڈرتے تھے اور اس کا خاص خیال صرف اس لیے رکھا جاتا تھا تاکہ جیل میں امن شانتی بنی رہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیل میں اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تو امن شانتی کیسی مگر یقین مانی حالات اور بھی بھی بھیانک ہو سکتے تھے کیونکہ جیل کے زیادہ تر قیدی یا تو مہدرر تھے یا کسی سنگین جنوب کی وجہ سے جیل کے اندر آئے تھے اور ایک بڑی لڑائی جیل کو ایک نرک بنا سکتی تھی اور گارڈز اسی کو رکنے کے لئے ال ڈیابلو کو سپیشل ٹریٹمنٹ دے کر اسے سمحا لے ہوئے تھے اپنے اسی در کا فائدہ اٹھا کر ال ڈیابلو اب جیل میں جو چاہے کرتا اور جیسے چاہے رہتا کیونکہ نہ تو اسے رکنے والا کوئی قیدی تھا اور نہ ہی کوئی گارڈ ادھر رہ گی بھی اپنی نئی گینگ کے ساتھ کافی گھل مل گیا اور وہ ان کے ساتھ اکثر باسکٹ بول کھیلتا اور اپنا وقت انہی کے ساتھ گزارتا اس گینگ میں شامل ہونے کے بعد وہ خود کو بہت سیف فیل کرنے لگا اور ساتھی ساتھ بہت خوش بھی رہنے لگا مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ کچھ وقت بعد اس کی زندگی بدلنے والی ہے اور وہ اس جیل کا سب سے خطرناک قیدی بننے والا ہے رہ گی یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے اس جیل میں سب کچھ کرنا ہے مگر نہ تو ال ڈیابلو کا دھیان اپنی طرف کھیچنا ہے اور نہ ہی اس کی نظر میں آنا ہے کیونکہ ایسا کرنے پر وہ بہت بڑی مصیبت میں پھس سکتا تھا سب سے زیادہ چوکانے والی بات یہ تھی کہ ال ڈیابلو محض چوتیس سال کی عمر میں ہی اتنا خطرناک قیدی بن گیا تھا کیونکہ اس نے محض چوتیس سال کی عمر میں ہی ایک لڑکے کو جان سے مار دیا تھا جس کے بعد اسے جوینال ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا گیا چار سال جوینال سینٹر میں بیتانے کے بعد جب وہ باہر آیا تب تب وہ اٹھارہ سال کا ہو چکا تھا اور باہر آتے ہی اس نے کرمیلل گینگ جوین کر لیا جس کے کچھ ہی دن بعد اسے پھر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس بار جس گھر میں وہ چوری کرنے کے لئے گھسا تھا ماں پہلے اس نے ایک بوڑی عورت کو زخمی کیا اور پھر اس کے بیٹے کو جان سے مار دیا اس مردر کے بعد ہی اسے عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے اور تب سے وہ اس جیل میں قید ہے ال ڈیابلو کے ساتھ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ بہت موڈی تھا اور کبھی کبار تو وہ اچانک اپنے گروپ کے لوگوں پر ہی حملہ کر دیتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کے ساتھ رہنے والا کوئی بھی شخص سیف نہیں تھا ادھر ریگی جیل میں بینا کسی سے لڑے جھگڑے اپنا وقت کاٹ رہا تھا اور اسی طرح چار سال گزر گئے ان چار سالوں میں ریگی نے اپنا پورا دھیان خود کو بہتر بنانے پر لگا دیا اور یہی وہ وجہ تھی کہ وہ ایک اچھی باڈی بنا چکا تھا اور اب اس کی عمر بھی تئیس سال ہو چکی تھی اور یہی باڈی اور اسٹرینٹ آگے چل کر اس کے بہت کام آنے والی تھی ادھر ال ڈیابلو دن با دن شراب کا آدھی ہوتا جا رہا تھا اور شراب کے نشے اور اس کے گستے نے مل کر پوری جیل میں وہ کہر برپایا جس سے ہر کوئی سہم اٹھا حد تو تب ہو گئی جب وہ اپنی طرف صرف گھور کر دیکھنے والوں کو بھی یا تو چاکو مار دیتا یا ان کا ریپ کر دیتا ڈیابلو کا آدھنگ دن با دن جیل میں بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ادھر رہ گی ڈیابلو کی نظر میں نہ آ کر اپنا وقت جیل میں سکون سے پتا رہا تھا مگر اکٹوبر سن 2000 کی صبح کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اس دن سبھی قیدی جیل کے بہاری آرڈ میں اپنے خالی وقت میں کھیر رہے تھے اور بات چیت کر رہے تھے کہ تب ہی ایک قیدی پتھر اٹھا کر ایک گارڈ کی پیٹ پر مار دیتا ہے پتھر لگتے ہی وہ گارڈ سبھی قیدیوں سے کہتا ہے کہ وہ سبھی زمین پر لیٹ جائیں تاکہ وہ ان کی تلاشی لے سکے اور اسی تلاشی کے دوران ایک گارڈ کو وہ ہاتھ سے بنی ہوئی چھوری ملتی ہے جو قیدی اپنے پاس رکھتے تھے اس چھوری کو شاید کسی قیدی نے تلاشی سے پہلے زمین پر پھیک دیا تھا تاکہ تلاشی کے دوران وہ پکڑا نہ جائے مگر گارڈ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ چھوری کسی اور کی نہیں بلکہ ال ڈیابلو کے ایک ساتھی کی ہے یہ قیدی ال ڈیابلو کا سب سے قریبی اور سب سے بھروسے من ساتھی تھا جسے بچانے کے لئے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا بہرحال گارڈ اس چھوری کو ہاتھ میں اٹھا کر پوچھتا ہے کہ یہ کس کی ہے مگر سبی قیدی جاننے کے باوجود بھی کہ یہ کس کی چھوری ہے خاموش رہتے ہیں کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتے تو انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا تھا زمین پر لیٹے سبی قیدیوں میں ال ڈیابلو بھی شامل تھا اور وہ اپنا سر اوپر اٹھا کر ادھر ادھر دوسرے قیدیوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے اس کے ایسا کرنے کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی قیدی پر یہ الزام لگا سکے کہ یہ چاکو اس قیدی کا ہے اور اتفاق سے اس کی نظر ریگی پر جا کر رک جاتی ہے ریگی کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ڈیابلو کی نظر اسی پر ہے اور وہ اس کے ساتھ کچھ گلت کرنے والا ہے اور تب ہی ال ڈیابلو اپنے ہاتھ سے ریگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گارٹ کو بتاتا ہے کہ یہ چاکو اسی کا ہے ریگی کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ ہتھیار رکھنے کی وجہ سے اس کی سزا بڑھا دی جائے گی کیونکہ وہ پہلے سے ہی عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا اسے بس فکر تھی تو اس بات کی کہ اگر ڈیابلو کے لگائے جھوٹے الزام کی وجہ سے اس کی سزا بڑھائی گئی تو لوگ اسے کمزور سمجھنے لگیں گے اور اس جیل میں اس کی ریپوٹیشن اور امیج خراب ہو جائے گی اور وہ پھر سے دوسرے قیدیوں کے لئے ایک ایزی ٹارکٹ بن جائے گا کیونکہ ریگی پہلے بھی اپنے بچاؤں کے لئے قیدی کو چاکو مار چکا تھا اس لئے اس بار بھی وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود کو بچائے گا اور جب گارڈ اس سے چاکو کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چاکو میرا نہیں ہے حالانکہ یہ بس ایک چھوٹا سا جواب تھا مگر یہ ریگی کی زندگی ہمیشہ کے لئے بدلنے والا تھا اس جواب کے بعد ریگی اب ڈیابلو کا دشمن بن چکا تھا اور وہاں موجود سبھی قیدی اس بات سے حیرت میں تھے کہ ریگی ڈیابلو کے خلاف کیسے جا سکتا ہے حالانکہ اس دن کے بعد ریگی کا ایل ڈیابلو سے سامنا نہیں ہوا مگر وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ایل ڈیابلو کا دشمن بن چکا ہے اور اس پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے اور اسی لئے وہ ہر وقت چوکن نہ تھا ریگی کا من میں ڈیابلو کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ اب وہ رات کو ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہا تھا اور دن میں بھی وہ یاڈ میں ڈیابلو اور اس کے ساتھیوں پر کڑی نظر رکھتا تاکہ وہ اس پر حملہ نہ کر دیں اور اسی لئے وہ زیادہ در گارٹس کے آس پاس ہی رہتا تاکہ حملہ ہونے پر وہ اسے بچا سکیں ابھی اس بات کو ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ نومیمبر سند 2000 کی ایک صبح رہ گی جیل کے باہر ہی یاڈ میں ٹہل رہا تھا اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایل ڈیابلو اسی کی طرف آ رہا ہے یہ دیکھ رہ گی ڈر کے مارے کاپنے لگتا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ تب ہی ایل ڈیابلو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے رہ گی ابھی اس سے پہلے کچھ سمجھ پاتا کہ تب ہی ڈیابلو اس کا لیف شولڈر پکڑتا ہے اور اپنی جیب سے چاکو نکال کر اس کی کمر میں مار دیتا ہے اچانک ہوئے اس حملے سے رہ گی بہت گھبرا جاتا ہے اور تب ہی ڈیابلو اس کی کمر سے چاکو نکال کر وہیں زمین پر پھیکتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے رہ گی اپنی کمر سے نکلتے ہو خون کو روکنے کے لیے اپنے زخم کو ہاتھ سے دبا دیتا ہے مگر پاس کھڑا کوئی بھی کیدی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا اور وہ سب ہی اپنی نظریں ایسے گھما لیتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو محض کچھ دیر بعد جیل کا سائرن بجھنے لگتا ہے جس کا مطلب تھا کہ قیدیوں کا بریک ٹائم ختم ہو چکا ہے اور سبھی قیدی اپنے اپنے سیل میں جانے سے پہلے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ گارز ان کی تلاشی لے سکیں یہ ایک روٹین تلاشی تھی جو قیدیوں کے ہر بار سیل کے اندر جانے سے پہلے کی جاتی تھی تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ قیدی کوئی ہتھیار تو اپنے پاس نہیں رکھے ہیں یا کوئی ڈرگز اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں اس لائن میں ایل ڈیابلو سب سے پہلے نمبر پر کھڑا تھا جبکہ ریگی چوتھے نمبر پر کھڑا تھا اور وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کر اسے گارز سے چھپائے ہوئے تھا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ گارز کو تلاشی میں یہ پتہ چلے کہ اس کے پاس چاکو ہے یہ چاکو اس نے جیل کے بہاری آرڈ میں ایک چھوٹا سا گڑھا کر کے اس میں چھپایا تھا تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ اس کا استعمال کر سکے اور اس بار تلاشی کے لئے لائن میں لگنے سے پہلے وہ اس چاکو کو نکال کر چھپکے سے اپنے پاس رکھ لیتا ہے کیونکہ اس کے دماؤں میں کچھ بہت ہی خطرناک چل رہا تھا بہرحال گارز لائن میں سب سے پہلے کھڑے ہونے کی وجہ سے ایل ڈیابلو کی تلاشی لینا شروع کرتے ہیں اور اسے آگے سے چیک کر کے اسے پیچھے ملنے کے لئے کہتے ہیں تاکہ اس کی تلاشی لے سکیں پیچھے ملنے کے بعد ایل ڈیابلو باقی قیدیوں کو دیکھنے لگتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑے تھے اور تب ہی اس کی نظر ریگی پر پڑتی ہے جو لائن میں چوتھے نمبر پر کھڑا تھا ریگی کو دیکھتے ہی ایل ڈیابلو ہلکے سے مسکرانے لگتا ہے اور ابھی گارز تلاشی لے ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک ریگی لائن سے باہر نکلتا ہے اور ایل ڈیابلو کے پاس پہنچ کر چاکو اس کی گلے میں گھوسا دیتا ہے یہ دیکھ وہاں موجود سبھی لوگوں کے پیرو تلے زمین سرک جاتی ہے اور وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا ایل ڈیابلو درست سے تڑپتے ہوئے وہیں زمین پر گر جاتا ہے اور چاکو اپنے گلے سے نکال کر خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگتا ہے مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی محض کچی دیر میں بہت زیادہ خون پہ جانے کی وجہ سے وہ سانس نہیں لے پاتا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے فوراں بعد ہی رہ گی خود زمین پر لیٹ کر سرینڈر کر دیتا ہے اور گارڈ سے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے قیدی محض ایک ہی جھٹکے میں مارا جا چکا تھا گارڈز فوراں رہ گی کو گرفتار کرو سے ایکاند کارواس میں ڈال دیتے ہیں اور پوری جیل میں ہائی الیٹ جاری کر دیا جاتا ہے کیونکہ گارڈز کو ڈر تھا کہ ایل ڈیابلو کے مرنے کے بعد جیل میں بہت آتنگ ہونے والا ہے سبھی قیدیوں کو ان کے سیل میں بند کر دیا جاتا ہے اور اب وہ اپنے کسی بھی کام کے لیے سیل سے باہر نہیں جا سکتے تھے اب رہ گی کے اوپر ایک اور مرڈر کا چار لگ چکا تھا جس کا مطلب تھا کہ کوٹ میں ٹرائل ہونے پر اب اسے موت کی سزا بھی ہو سکتی تھی اور جیل کے گارڈز سے لے کر ہر قیدی تک اس مرڈر کا گواہ تھا اس مرڈر کی سزا سے بچنے کا بس ایک ہی راستہ تھا اور وہ یہ تھا کہ رہ گی کوٹ میں یہ کہے کہ یہ مرڈر اس نے سیلپ ڈیفنس یعنی خود کو بچانے کے لیے کیا ہے اور یہ کافی حد تک صحیح بھی تھا جسے کوٹ مان لیتا ہے مگر اس کے باوجود بھی رہ گی کو موت کی سزا نہ سناتے ہوئے اس سے دس سال ایک آن کارواز کی سزا سناتا ہے قانون کے مطابق ہر مجرم کو ایک سرکاری وکیل دیا جاتا ہے جو کوٹ میں اس کا کیس فری میں لڑ سکے اور اسی لئے رہ گی کو تین چار وکیل کے نام دیے جاتے ہیں جس میں سے وہ کسی کو بھی اپنا وکیل چن سکتا تھا رہ گی اب اپنے بچنے کی امید چھوڑ چکا تھا اس لئے وہ زیادہ دھان نہ دیتے ہوئے ایک وکیل ایسے ہی چن لیتا ہے جس کا نام تک کرسٹوفر بلوڈ اور اس وکیل نے کچھ ایسا کر دکھایا جس کے بارے میں رہ گی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اس کیس پر کام شروع کرنے کے کچھ ہی دن بعد کرسٹوفر کے ہاتھ کچھ ایسی ڈیٹیلز لگنی شروع ہوتی ہیں جس نے اس پورے کیس کا روک ہی بدل کر رکھ دیا اس کیس میں جس شخص کا مرڈر ہوا تھا اس کا نام تھا فیلیپ گنزالیس اور اس کی عمر 29 سال تھی اس کیس کی تحقیقات کرنے دو پولیس آفیسر اس ویشیالے پہنچے تھے جہاں یہ مرڈر ہوا تھا اور اسی دوران ان کے ہاتھ وہ شخص لگ گیا تھا جس نے یہ مرڈر ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور یہی شخص اس ویشیالے کی دیکھ ریک کرتا تھا جس کا نام تھا جان جونس چونکہ جان اس پورے مرڈر کا چشمدید گواہ تھا اس لئے دونوں پولیس آفیسرز جون کو پوچھتاچ کے لیے پولیس ٹیشن لے آتے ہیں جہاں وہ پولیس کو اس مرڈر سے جوڑی ہر ڈیٹیل بتانا شروع کرتا ہے وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ مرڈر والی رات وہ ویشیالے کے سیکنڈ فلور پر کھڑا تھا کہ تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ فیلیپ گنزالیس ویشیالے کے باہر اپنی کار رکھتا ہے اور دروازہ کھڑکڑا کر کہتا ہے کہ اسے کسی شخص سے ملنا ہے بگر اندر سے کوئی اسے بتاتا ہے کہ جس شخص سے وہ ملنا چاہتا ہے وہ ابھی یہاں نہیں ہے یہ سنتے ہی فیلیپ اپنی کار کی طرف بڑھا ہی تھا کہ تب ہی تین ٹینیجر لڑکے اپنے ہاتھوں میں بندوق لیے فیلیپ کو گھیر لیتے ہیں اور اس سے پیسے مانگنے لگتے ہیں چونکہ فیلیپ امریکن نہیں تھا اسی لئے وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ تینوں لڑکے کیا کہہ رہے ہیں اور تب ہی اچانک وہ تینوں اس پر گولی چلا کر اسے وہیں مار دیتے ہیں اور پاس کی جھاڑیوں میں بھاگ جاتے ہیں اسی دونہ جان کا دھیان ایک بات پر جاتا ہے اور وہ یہ تھی کہ بھاگتے وقت ان تینوں لڑکوں میں سے ایک لنگڑا رہا تھا اور جان کو لگنے لگتا ہے کہ شاید گولی چلاتے وقت ایک گولی اس کے پیر میں بھی لگ گئی ہوگی اس کیس کی چھانمین کر رہے دونوں پولیس آفیسر میں سے ایک فیمیل آفیسر تھی اور اس کا یہ پہلا کیس تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا ریکارڈ اچھا کرنے کے لئے اس کیس کو جل سے جل کلوز کرنا چاہتی تھی اب یہ آفیسر ہر اس کرمینل کی تلاش میں جڑ جاتی ہے جو اس رات کسی بھی جرم کو کرنے کی وجہ سے گرفتار ہوا تھا اور انہی کرمینلز میں سے ایک تھا رہگی رہگی کی عمر اس وقت محض 19 سال تھی اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک گینگ کے ساتھ مل کر گانجا بیشنے کا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے ایک بار اس کے پیر میں گولی لگی تھی اور وہ بھی تھوڑا بہت لنگڑا کر چلتا تھا اس فیمیل آفیسر کو لگنے لگتا ہے کہ ہو نہ ہو رہ گی ہی فیلیپ گونزائلس کے مرڈر میں شامل ہے کیونکہ جان کے بتائے ہلیے کے مطابق وہ مرڈررز تینیجر تھے اور انہی سے ایک لنگڑا رہا تھا اور یہ ہلیہ بلکل رہگی سے میچ ہو رہا تھا کیونکہ وہ بھی تینیجر تھا اور لنگڑا کر چلتا تھا اور اسی کی بنا پر پولیسوں سے گرفتار کر اسے جیل بھیج دیتی ہے اب کرسٹوفر جو رہگی کا وکیل تھا وہ جیسے جیسے اس کیس کی گہرائی میں جاتا جا رہا تھا اس کے ہاتھ ایسے ثبوت لگتے جا رہے تھے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ رہگی بے گناہ ہے اور وہ اس جرم کی سزا کاٹ رہا ہے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں بہرال کرسٹوفر کو تین سال لگ گئی یہ ثابت کرنے میں کہ رہگی بے گناہ ہے اور اس نے یہ پھکتہ ثبوت اور سائنٹیفک طریقے سے ثابت کیا کرسٹوفر نے پہلی دلیل جو پیش کی وہ یہ تھی کہ فلیپے گنزالیس کو گولی کسی اونچی جگہ سے ماری گئی تھی کیونکہ جس اینگل سے گولی اس کی باڈی میں گھوسی تھی اس سے یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے گولی مارنے والا شخص اسی ویشیالے میں بیٹھا تھا اور یہ ناممکن تھا کہ کسی نے اسے سامنے سے گولی ماری ہو کرسٹوفر اپنی تھیوری پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جون جو اس ویشیالے کی دیکھ رکھ کرتا تھا اسی نے فلیپے کو گولی ماری ہو اور پولس کو گمراہ کرنے کے لئے اس نے یہ کہانی بنائی ہو تیسرا ثبوت کرسٹوفر نے جو کوڈ کے سامنے پیش کیا وہ یہ تھا کہ کرائم سین پر نہ تو رہ گی کہ فنگر پرنٹس ملے اور نہ ہی ڈی این اے اور ساتھی ساتھ کوئی ایسا گواہ بھی نہیں تھا جو یہ بتا سکے کہ اس رات رہ گی وہاں موجود تھا اسی ذوران پولس بھی جون کو ڈھون کر عدالت میں لاکر کھڑا کر دیتی ہے تاکہ وہ سچ بتائے کہ اس رات کیا ہوا تھا اور جون نے جو خلاصے کیے اسے سن کر سب حقہ بککہ رہ گئے جون کوٹ میں بتاتا ہے کہ اس نے پولس کو وہی بیان دیا جیسا انہوں نے اس سے کہنے کے لئے کہا تھا کیونکہ وہ ایک وحشیالے چلاتا تھا جس کی وجہ سے پولس اسے اکثر پریشان کرتی تھی اور اگر وہ یہ بیان دے دے گا تو وہ اسے پریشان نہیں کریں گے ان سارے ثبوتوں میں جو سب سے بڑا ثبوت کرسٹوفر نے پیش کیا وہ تھا رہ گی کے پیر کا زخم جو گولی لگنے کی وجہ سے ہوا تھا اس زخم سے یہ ثابت ہو گیا کہ رہ گی کوئی گولی تب لگی تھی جب وہ تیرہ سال کا تھا اور یہ فیلیپے کے مدر سے چھ سال پہلے کی بات ہے اور یہ بات ارس وقت انویسٹیگیشن کر رہی فیمل آفیسر بھی جان چکی تھی مگر چونکہ یہ اس کا پہلا کیس تھا اور وہ اس کیس کو جل سے جل کروز کرنا چاہتی تھی اس لئے اس نے رہ گی کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس کیس میں پھسا دیا یہی وہ وجہ تھی کہ رہ گی جب گرفتار ہوا تب وہ بار بار یہی چلا رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے مگر چونکہ اس فیمل آفیسر کو اپنے پہلے ہی کیس میں کامیابی حاصل کرنی تھی اس لئے اس نے رہ گی کو اپنا شکار بنا لیا کرسٹوفر لگتار تین سال تک اس کیس پر کام کرتا رہا اور اسی دوران رہ گی ال ڈیابلو کو مارنے کے جرم میں ایکاند کارواز میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا اور آخر کار کرسٹوفر دوبارہ اس کیس کو لے کر کوٹ پہنچتا ہے جس کے بعد کوٹ ثبوتوں کی بنا پر یہ فیصلہ سناتا ہے کہ رہ گی کا پہلے مڈر میں کوئی ہاتھ نہیں تھا اور وہ بے گناہ ہے اس انتہی رہ گی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے مگر چونکہ اس نے ال ڈیابلو کا مڈر کیا تھا اس لئے اسے اپنی دس سال کی ایکاند کارواز کی سزا کاٹ نہیں تھی چونکہ رہ گی جیل میں پہلے ہی آٹھ سال کی سزا کاٹ چکا تھا اس جرم کے لیے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا اور اسی لئے دس سال کی ایکاند کارواز سزا میں سے یہ آٹھ سال گھٹا دیے گئے جس کا مطلب تھا کہ اب اسے جیل میں محض دو سال اور گزارنے ہوں گے اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ سن 2009 میں باہر آیا جس کے بعد اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ پر غلط کیس بنانے کا مقدمہ دائر کر دیا اور آخر کا سن 2017 میں وہ یہ کیس جیز گیا جس کے بعد لاؤس انجلس پولیس ڈپارٹمنٹ نے 5.2 ملین ڈالر دیے رہ گی کو ہر جانے کے طور پر حالانکہ یہ پیسے اس کا کھویا ہوا وقت واپس نہیں لاسکتے مگر اس کی آنے والے زندگی کو ضرور آسان بنا سکتے تھے اور وہ ایک اچھی زندگی جینے والا تھا یہ تھی کہانی اس 19 سال کے لڑکے کی جس کی زندگی اپنے بھائی کی موت کے بعد بدل گئی اور اسے جیل جانے کے بعد وہ سب کچھ سہنا پڑا جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اور اس کے ہاتھوں اس جیل کے سب سے خطرنا قیدی کا مرڈر بھی ہوا مگر اس نے کبھی ہار نہیں مانی اور آخر کار وہ اس جھوٹے کیس سے باہر آ گیا افسوس بس اس بات کا ہے کہ محض ایک پولیس آفسر نے کیس کو جلدی کلوز کرنے اور اس کیس میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایک بے گناہ کو پسا دیا جس کی وجہ سے اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس جیل میں برباد ہو گیا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں